بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیئے ہیں پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو بٹی میں رل رہا ہو پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاقید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاقید کی ہے اولائک اصحاب المیمن والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأم علیہن نار مقصد یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نہوست والے لوگ ہیں ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی